مہم تیز وزیراعظم نرندر موڈی نے ترپنی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کا آج گوہ میں فتح فلموں کے محاکم میں ملک و بیرون ملک کی قدعاور شخصیات ہو رہی ہیں شریک نو دنوں تک جاری رہنے والے فلمی میلے میں اناسی موالک کی کل دو سو اسی فلموں کی نمائش کی جائے گی فیفا فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا آغاز آج انٹھارہ دسمبر تک جاری رہنے والے ٹورنمنٹ میں بتیس نیمے خطاب کے لیے ہوں گی نبر دازمہ ٹورنمنٹ کا پہلا میج میزوان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلے جائے گا نائف صدر جگدیب زنگر افتتہ ہی تقریب میں کریں گے بھارت کی نمائندگی بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں نیوزلین کو دی 65 رنوں سے شکست بھارت کی شاندار بلے بازی سوریہ کمار یاداؤں نے آتھشی ایننگ کھیلتے ہوئے لگائی سینچری اور نیپال میں پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ ختم عام انتخابات کے دوران 275 عراقین پارلیمٹ ہوں گے منتخب ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے اور ابھی تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نومان گجرات اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے آج گجرات میں متعدد ریلیوں سے خطاب کیا وزیراعظم نے آج گجرات کے بوٹاد دوراجی ویراون اور امریلی میں عوامی ریلی کو خطاب کیا وزیراعظم نے ویراول میں ایک جلسہ عام سے اپنے خطاب میں لوگوں سے ریکارڈ توڑ ووٹ دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے تیوار میں ہر ووٹ کی اہمیت ہے اس لیے جمہوریت کے تیوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وزیراعظم نرندر موڈی نے گجرات کے سوراشت کے دوراجی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا 182 رکنی گجرات اسمبلی کے لیے دو مرحلوں میں ایک اور پانچ دسمبر کو پولنگ ہوگی اور ووٹو کی گنتی آٹھ دسمبر کو ہوگی وزیراعظم نرندر موڈی اپنے گجرات دورے کے دوسرے دن آج سومنات مندر پہنچے جہاں انہوں نے پوجہ کی پیم موڈی نے شیو جی کا پنچہ امرت ابھیشیک کیا انہوں نے بابا بولینات کا پانی دودھ دہی شہد چینی سے ابھیشیک کیا وزیراعظم کا سومنات سے پرانا تعلق ہے سومنات رتھ یاترہ سے لے کر پارٹی کو مضبوط کرنے تک اس خطے کی بہت اہمیت ہے سومنات مندر پہنچے آتم واقعے سردار واللہ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے وزیراعظم نے سومنات کی چوٹی پر پرچم بھی لہرائیا آج سے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا ترپنوائی ایڈیشن گوہ میں شروع ہو رہا ہے یہ میلہ 28 نومبر تک جاری رہے گا فیسٹیول میں 89 ممالک کی 280 فلمیں دکھائی جائیں گی اس موقع پر مرکزی وزیر نوراک تھاکن نے کہا کہ ہمارا مقصد بھارت کو پروڈکشن اور فلم سازی کا عالمی مرکز بنانا ہے بھارت ایک ایسا مرکز ہوگا جہاں اراقائی سے لے کر بین الاقوامی تک تمام زبانوں اور موضوعات کی فلمیں تیار کی جائیں گی اطلاع تو نشریات کے وزیر نوراک تھاکن نے افی کے ترپنوائی ایڈیشن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا نوراکہ کے بھارت مواد کی تخلیق پوسٹ پروڈکشن فلم سازی اور شوٹنگ کا مرکز بن گیا ہے موضوع کا ملک ما بکنیا ہے اسیہ زیادی کامرد من اید تو общем سازی اور شوٹنگ کا ملکز کیونکر کو پروڈکشن او چیز روی آیڈیشن فلم سازی اید توانا ہے کیونکر آپ انا فرائی ویڈیشن پر اید توانا ہے اگر آپ پر ایڈیشن سازی قلی چیز صورتا ہے ایک برای قدر اید توانا ہے موضوع حلی ایڈیشن سازی ایڈیشن پر اید توانا ہے بھارت اور فرانس دونوں موالی کے درمیان صفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار فرانس کو افی میں کنٹری فوکس سیگمنٹ میں دکھایا جائے گا موسیقی گزر کینی جائے گا نوما دو دوی اور امید کیا جائے گرہ کرنے کا پرتک ہے اور ہم دو چاہر جائے گزر کرنے کا اونکہ نگل کرنے کا میکنٹ ہمارے کا دیا لیگا اور فرانس دو porانس جائے گا تیمین کرنے والمہ ہمارے پر لائے او undersکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کہانیوں کی سرزمین ہے اور اپی جیسے پلیٹ فارم پر فلموں کی مشترکہ ہدایتکاری اور کاروبار کے بہپنات صلحیت موجود ہے اندازہی ہے ہمیں یہ زیادہ میرے چیزی کے لئے جیسے نو ایک ایک چیزیں ایسے کاروبار کے لئے جو زیادہ کاروباری میں جو بھی طور پر enfinہی سوالی زیادہ سوالی سے بہترونے دیاری سوالی کاروبار کے لئے ایچھ یقی دیمی جو ہیی ہے جو آپ اکیتر من کاروبار جوز کیوئی ہے یا اندازہ کی بہترابیات کاروبار کے لئے ہمیں اس وقتی کا بہترین بڑکی یہ ہی ہے as far as the India is concerned and 53rd International Film Festival of India is a very very special platform to offer such possibilities to co-produce engage, collaborate and also to sell your movies and buy movies on this platform اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سیکریٹری اپور چندر نے کہا کہ اس مرتبہ افی اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ہوگا آج اس کا آغاز ہے اور جب اس کا اختتام ہوگا تو یہاں موجود تمام افراد خود یہ بات کہیں گے یہ سب سے بہترین افی رہا ماننے جو ہمارے منتری ہیں سوچنا پرسانر منتری شیریہ نوراک تھاکور اور راجے منتری شیریہ مرگن جی وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے کانس فلم فیسٹیول میں اور کانس فلم فیسٹیول میں میں کئی چیزیں جو نئی دیکھنے کو ملی اس کو ہم نے انوصرن کیا ہے کہ یہاں پر بھی اس کو لائے جائے تو اس بار فلم بازار میں آپ دیکھیں گے پہلی بار یہاں پر پیولین لگائے گئے کوسٹ کے لانگ جو کہ ہم نے کانس فلم فیسٹیول میں دیکھا تھا اس میں اس بار کوئی میرے خاصے چالیس ایک پیولین ہوں گے جس میں کچھ راشتر ہیں کئی راجے ہیں اور کچھ فلم کمپنیاں ہیں جو اس میں شامل ہوئی ہیں اور یہ ہم نے پورا کانس کے ادھار پر کیا ہے اور ہمیں پیشہ ہے کہ آگے یہ بڑھتا جائے گا اور یہ لوگوں کو بہت روچی کر لگے گا ساتھ میں آزادی کا امرت محصر کیونکہ ہم چھتر ورش کا بنا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر ایک ایگزیمیشن بہت اچھی سندر لگائی گئی ہے جو سیونٹی فائیو کریٹی مائنڈ ہے جو ماننے منتری جی نے پچھلے ورش شروعات کری تھی اس بار یونیسیف نے اس کو سپانسر کیا ہے بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کرناٹک کے بلاری میں ایک جلسے آمچہ خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ستر سال تک بی جے پی کے علاوہ کسی نے بھی ملک میں قبائلیوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی انہیں مساوی نمائندگی دی آج پہلی بار بی جے پی نے قبائلی خاتون کو بھارت کا صدر بنایا آپ نے لمبے سمجھ تک راج نیتی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ووٹ کے ساتھ دھوکہ دیا آپ کے حق حقوق کی رکشہ نہیں کی آپ کی چنتہ نہیں کی گئی اور آپ کے ووٹ کو ووٹ بینک سمجھ کر اپیوک کیا لیکن جب دینے کی باری آئی تو آپ سے مو مول لیا گیا لیکن آج یہ پرستی آئی ہے کہ کینڈر میں نرینر موڈی جی کی سرکار ہے جو دونے ہاتھوں سے آپ کو آشروات دے رہی ہے اور پردیش میں بساورات گومہی کی سرکار ہے جو پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کے وقاس میں جھٹی ہے دہلی میوسپل کورپریشن انتخابات کے لیے کل ایک ہزار تین سو ننچاس امیدوار میدان میں ہیں گزشتہ روز کاغذات نامزد کی واپس لینے کا آخری دن تھا اور سرسٹھ امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے تھے دہلی میوسپل کورپریشن کے دو سو پچاس وارڈوں میں چار دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹوں کی گنتی سات دسمبر کو ہوگی دریاسنا دہلی ریاستی الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے لیے بیالیس مراکس پر تیاریاں مکمل کر لی ہیں شناخت شدہ مراکس پر الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی تربیت بھی دی جائے گی دہلی حکومت کے وزیر ستندر جین کا منی لانڈرنگ کیس میں تیہار جیل میں وی آئی پی علاج کروانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس پر بی جے پی نے آج پریس کانفرنس کر کے دہلی حکومت پر حملہ کیا بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ منوش تیباری نے کہا کہ جو لوگ ستندر جین سے ملنے جیل آ رہے ہیں ان کی اشراخت کو عام کیا جانا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی مانگ کرتی ہے کہ ستندر جین کی برخواستگی کے ساتھ ساتھ جو لوگ جیل میں آ رہے ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی کو دلی کے سامنے لائے جائے تب ہی اس کیس میں جو دلی کے لوٹنے والوں کا اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ایک سانسد کے پتر لکھنے کے بعد جیل کے کمرے میں قیدی کے کمرے میں اس پرکار سے ہو رہی میٹنگز کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور سچ سامنے آنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی مانگ کرتی ہے دلی کے قابینا وزیر ستندر جین کا تیہار جیل میں مساج کروانے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بی جے پی نے اس ویڈیو کو لے کر عام آدمی پارٹی پر شدید حملہ کیا بی جے پی کی ترجمان شہزاد پناوالا نے کہا کہ کیجریبال جیل کے اندر ستندر جین کو تھائیلینڈ کی خدمات فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مالش اور چمپی کا ویزیو تھرپی سے معازنہ کرنا فیزیو تھرپی کی توہین ہے اہم بات یہ ہے کہ منیش سی سودیہ نے ستندر جین کی مالش کو فیزیو تھرپی کا ہی سبتایا تھا تیہار کے اندر کس پرکار سے تھائیلینڈ کی سیوائیں مطلب مالش کی سیوائیں شروع ہو چکی ہے اس کے لیے ڈلی کی جنتہ نے ہاردک دھنیواد دینے کے لیے اس پرکار کے پوشٹر آپ کا سپا اربین کے جیوال کو دھنیواد دینے کے لیے پوشٹر لگائے ہیں جس چیز میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک منتری کو جسے بیل پانچ مہینے تک نہیں ملی ہے کوٹ نے اسے کٹر بے ایمان کا ہے کٹر کرپٹ کا ہے اسے منتری بنایا رکھتے ہیں تاکہ وہ وصولی بھی کر سکے اگائی بھی کر سکے سکیش جیسے لوگوں سے تیہار کے بیتر اور وی وی آئی پی مساج اور مالش بھی لے سکے اور اس کے بعد منی سسودیا اسے فیزیو تھرپی کہتے ہیں آج صبح انڈین اسوسییشن آف فیزیو تھرپیس نے اس کا کھنڈن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بدنامی کی گئی اس پرکار سے مالش اور چمپی دینے والے جو صبح جو سر پر اور پیر پر مالش دیتے ہیں ان کی تلنا فیزیو تھرپی سے کر کے انہوں نے ایک فیزیو تھرپی میڈیکل سائنس کی بیستی بھی کی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدیتینات نے لکھنو میں یوپی پبلک سرویس کمیشن سے منتخب نرسوں کو تقرری کے خطوط اتح کیے اس دوران یوگی آدیتینات نے کہا کہ اتر پردیش پہلے ملک میں ایک بیمار ریاست مانا جاتا تھا لیکن اب ریاست ملک کی دوسری بڑی معیشہ تھے بگت پانچ ورس کے دوران آدھنی پردھان منتری جی کی پیڑنا سے اتر پردیش ساسن کی ساس کے سیواؤں میں ایک پردرسی اور نسبق سچین کی پرکریا کے مدھیم سے پانچ لاکھ سے تھی کی یواؤں کو ہم لوگوں نے ساس کے سیواؤں میں بیبھن پتوں پر نکتی پتر پردان کیے جو پردیش پہلے دیش کے اندر ایک بیماروں راجی مانا جاتا تھا یعنی یہاں منوسیٰ ہی بیمار نہیں تھا پردیش سویم ہی بیمار تھا آج مجھے بتاتے میں پسندہ ہے کہ وہی اتر پردیش آج دیش کی دوسری بڑی ارث ویوستہ کی روپ میں اپنے آپ کو استعبت کرنے کی اور تیجے کے ساتھ اگرسر ہوا ہے اتر پردیش کے بریلی میں سڑک حاصلے میں تین افراد کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا یہاں سا بہڑی نینی تار روٹ کے لودی پور چوراہے پر پیش آیا کارسوار اتراکھنٹ سے بریلی آ رہے تھے حاصلے میں جان کی بازی ہارنے والے تین مسافر بریلی کے رہنے والے ہیں حاصلہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار ٹرکس سے ٹکرا گئی شمال اور جنوب کی ثقافت کو یقصہ کرنے والے کاشی تمیل سنگم امم بھارتی ثقافت کی وراست کاجی باتفاق نظر آ رہا ہے اب کاشی ہی نہیں بلکہ اتر پردیش کے دوسرے مذہبی مقامات بھی اس سے جڑتے جا رہی ہیں ندیوں کے سنگم سے لے کر خیالات علم و سائنس اور فن و ثقافت کا سنگم بھی ہو رہا ہے کاشی تمیل سنگم ایسے تو لگتا ہے کہ کول کاشی اور تمیل نادو کے لوگوں سے ہی جڑا ہوا ہے لیکن اتر پردیش سرکار نے ایک اور بیوستہ کی ہے کہ جو تمیل کے لوگ آئیں گے جو گروپس آئیں گے وہ کاشی میں پہلے تو رکیں گے پھر پریاغ راج جائیں گے اور اس کے بعد ایودھیا جائیں گے لیکن ایک نیا سنیوگ ملا مجھے کاشی وشونا دھام میں ورندہ ون سے دو بالکائیں آئے ہوئی ہیں سنسکرٹ کی ودیارتی ہیں اور بھگوان شیو کی بھکت بھی ہیں بھگوان وشویسور کے دربار میں ان سے ملاقات ہو گئی آپ لوگ بھگوان شیو کو چونکہ تمیل نادو میں بھی لوگ بھگوان شیو کے اپاسک ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کاشی تمیل سنگم ہم سنسکرٹ کے ودیارتی ہیں اور یہ جو سنسکرٹ بھاشا ہے یہ تمیل لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بڑا پریئے ہیں سب ساتھ میں رہتے ہیں تو تمیل میں تو نہیں لیکن ہم اپنی بھاشا میں بھگوان شیو جی کو یاد کریں گے جس پر بھی او بابا تیرا رنگ چڑھ جاتا ہے جس پر بھی او بابا تیرا رنگ چڑھ جاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے جس پر بھی او بابا تیرا رنگ چڑھ جاتا ہے جس پر بھی او بابا تیرا رنگ چڑھ جاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے دھیر دھیر بنے گیا تیرا وہ دیوانا مستی میں گاتا رہتا تیرا وہ ترانا دھیر دھیر بنے گیا تیرا وہ دیوانا مستی میں گاتا رہتا تیرا ہی ترانا جہاں کہیں بھی جائے تیرے گل گاتا ہے جہاں کہیں بھی جائے تیرے گل گاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے سارے جیون وہ تو پھر موج اڑاتا ہے بابا تو اڑبھنگی کہے ہی جاتے ہیں ان کے بھکت بھی انہی کی بھاو میں جیتے ہیں اور جیسا ان کا اگر بھجن کرتے ہیں تو جیون بھر موج اڑاتے ہیں کاشی دھام سے کیمرہ پرسن منوچ کمار سانی کے ساتھ ڈاکٹر ہرکیس بہادر سنگھو تم ڈیڈی نیوز وارس بچوں کے عالمی دن کے موقع پر دار الحکومت دہلی میں بچوں کے حقوق کے تحافظ کے قومی کمیشن کے جانب سے بچوں کو بچانے اور ان کی گھر واپسی کے لیے پورٹل گھر کا افتتاح کیا گیا اس کے ساتھ ہی ٹریننگ ماڈیول برائے چائلڈ ویل فیر کمیٹی کے چیئر پرسن اور ممبران اور بچوں کی بچا اور گھر واپسی کے لیے پروٹوکول بھی شروع کیا گیا ان سی پی سی آر کے ذریعے تیار کردہ یہ ماڈیولز پروٹوکول اور پورٹل بچوں کی دیکھبال اور تحافظ کی ضرورت کے معاملات میں چائلڈ ویل فیر کمیٹیوں اور زیلہ چائلڈ پروٹیکشن افسران کی نظرشانی شدہ کردار کے لیے کام کرتے ہیں کوویڈ میں چار ازار تین سو پنتالیس ایسے بچے تھے جو یتیم ہو گئے پی ایم کیر فور چیلڈن اسکیم کے تحت محکمے نے بہت کم وقت میں ان بچوں کے لیے مناسب حل نکالے پی ایم کیر فور چیلڈن اسکیم میں جو بچے کوویڈ سے ایفیکٹڈ تھے جن کے ماتا پتہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ایک بہت ہی کم سمیہ میں آپ سب ہی نے ان کے سارے کیسز پروسس کیے اور قریب چار ہزار تین سو پنتالیس ایسے بچے جو کہ ایڈنٹی فائی کیے گئے ان کو سب کا ہر طرح کا سپورٹ ملا اس کے بارے میں میرا آپ سے اور نیویدن ہے کہ چونکہ ان بچوں کا کوئی نہیں نہیں ہے دو تین چیزیں آپ اوشعہ دھیان رکھیں بویش میں کہ ہر تین مہینے پہ سی ڈی بلو سی اینڈ ڈی سی پی او ان بچوں کا دیکھتے رہیں کہ ان کی پڑھائی وغیرے ٹھیک چلی رہی ہے کوئی کسی طرح کی سمسیہ نہیں ہے پرسار بھارتی کے رکنما لیا تو عملہ ڈی پی ایس نینگی نے آج شملہ میں اور انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کیندرو کا جائزہ لیا نینگی نے اعتماد کا اظہار کیا کہ جو مسائل تھے ان کو کافی حد تک حل کیا جا چکا ہے اور اب جو بھی بچے ہیں وہ بھی جل حل ہو جائیں گے لندن کی کیکسنڈ ڈسٹرکٹ میں سے اکڑو افراد نے ایرانی سفارت خانے کے بہار ایرانی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین سفارت خانے کے بیرونی دھانچے پر چڑھ گئے جس کے بعد فسادات کی پولیس ایرانی سفارت خانے کو محفوظ بنانے کیلئے جائے وقوع پر پہنچی مظاہرین ایرانی حکومت کے خلاف اور خواتین کے حقوق کی حمایت میں نارے لگا رہے تھے کچھ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بائیس سالہ محسا امینی کا نام درج تھا جو سولہ ستمبر کو ایرانی پولیس حراست میں ہلاک ہو گئی تھی جس سے ملک بھر میں مظاہروں کی لہر دوڑ گئی اور نیپال میں عام انتخابات کے لیے آج ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے اس کے ساتھ ہی دو سو پچھتر امی دوارو کی سیاسی قسمت بیلٹ باکس میں بند ہو گئی نیپال میں اسمبلی کے ارکان کا انتخاب دو طریقوں سے کیا جائے گا ایک سو پیسٹھ ارکان واحد رکنی حلقوں سے پہلے پاس دی پوسٹ ووٹنگ کے ذریعے منتخب کیا جاتے ہیں اور بقیہ ایک سو دس ارکان کا انتخاب ملک بھر کے ایک حلقے سے کیا جاتا ہے رائے دہندگان کو ان دونوں طریقوں کے لیے الگ الگ بیلٹ دیے جاتے ہیں بھارت کے چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار اور بھوٹان بنگلہ دیش اور مالدیب کے چیف الیکشن کمیشنروں کو ان انتخابات کے لیے بنالاقوامی مبسرین مقرر کیا گیا تھا عام انتخابات کے لیے کل چوراسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو درخواستے دی تھی حالانکہ ایک سو سولہ پارٹیاں کمیشن میں راجیسٹر ہیں نیپال الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پرام انعقاد کے لیے کئی اقدامات کیے تھے ملیشیا کے عام انتخابات میں کسی بھی اتحاد کے اکثریت حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت معلق پارلیمنٹ کے امکانات نظر آ رہے ہیں سابق وزیراعظم محیددین یاسین کی زیر قیادت اتحاد اور حضب اختلاف کے رہنما انمر ابراہین کی زیر قیادت اتحاد میں کاٹے کی ٹکر ہے وزیراعظم اسماعیل سابری یاقوب کا بارسن اتحاد بھی انتخابات میں قسمت آزمائی کر رہا ہے یاقوب کا اتحاد اپنے روایتی گھر میں بھی محیددین یاسین سے پیچھ رہے گیا محیددین کے زیر قیادت اتحاد نے ساٹھ نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ انور کے اتحاد نے دو سو بائیس پارلیمانی نشستوں میں سے اک سٹھ نشستیں حاصل کی ہیں بارسن اتحاد نے صرف چوبیس نشستیں حاصل کی ہیں دیگر نشستوں پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے ملیشیا میں گزشتہ برسوں میں تین وزیراعظم کی حکومت رہی ہے ان وزیراعظم میں ستانوے سالہ محاصر محمد بھی شامل ہیں ملیشیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے محاصر بھی میدان میں ہیں لیکن انہیں مضبوط دعویدار نہیں سمجھا جا رہا روس میں سینٹ پیٹرز برگ کے قریب لیننگراد کے علاقے میں ہفتے کے روز ایک دھماکے کے بعد زبردست آگ بڑھا کٹھی آگ کے شولے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے ہنگامی صورتحہ کی وزارت نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ دھماکہ گیس پائپ کے ڈی کمپریشن کی وجہ سے ہوا ساتھ ہی اس دھماکے سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے پیرس میں ہزاروں خواتین مظاہرین نے سڑکوں پر مارچ کیا یہ خواتین مظاہرین فرانس میں خواتین کے خلاف تشدد اور صنفی عدم مساوات کے خلاف اعتجاج کیلئے سڑکوں پر نکلی تھی پیلیس ڈیلار ریپبلک چوک سے شروع ہونے والے اس مارچ میں مظاہرین نے نعرے بھی لگائے مارچ کا ہے تمام حقوق نسوہ کی تنظیم نوست ٹاؤس نے کیا فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق دوہزار اکیس میں ایک سو بائیس خواتین کو ان کے شریک حیات یا سابق ساتھیوں نے قتل کر دیا یہ تعداد دوہزار بیس کے مقابلے میں بیس فیصد زیادہ ہے مظاہرین فرانسیسی پولیس اور نظام انصاف کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے خواتین مظاہرین کا الزیام ہے کہ گھرے لو تشدد کے اسی فیصد معاملات کو بند کر دیا جاتا ہے اور خواتین کے طرف سے درج کیے گئے جنسی زیادتی کے تین میں سے دو معاملوں کی صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی جاتی سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا ہے ایلین مسک نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کرنے کا اعلان کیا انہوں نے فیصلہ ٹویٹر پر لوگوں کی رائے جاننے کے بعد کیا ٹویٹر کے مالک ایلین مسک نے کہا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جلد بحال کر دیا جائے گا ٹرمپ کا اکاؤنٹ گزشتہ سال امریکی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد معتل کر دیا گیا تھا ایلن مسک نے انیس نومبر کو ایک پول میں سارفین سے پوچھا تھا کہ آیا ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال ہونا چاہیے یا نہیں اس پر ایک چاون آشاریہ آٹھ فیصہ سارفین نے اکاؤنٹ بحال کرنے کے حق میں ووٹ دیا اس پول میں کل ایک کروڑ پچاس لاکھ پچاسی ہزار چاسو اٹھامن لوگوں نے حصہ لیا پول کو ایک سو پینتیس ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ٹویٹر خریدنے سے پہلے مسک نے ٹرمپ سمیت متعدد اکاؤنٹ پر آئیت پابندیوں کو احمقانہ رویہ قرار دیا تھا برطانیہ کے وزیراعظم رشیر سنک جنگ کے درمیان پہلی بار ہفتے کو یوکرین کے دارل حکومت کی پہنچے وہاں انہوں نے صدر بلادی مرزلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی انہوں نے باضح کیا کہ وہ یوکرین کی مدد کرنے کی اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سنک نے کہا کہ وہ یوکرین کو پچاس ملین پاؤنڈ پر مشتمل نیا فضائی دفاعی پیکج دیں گے جس میں ایک سو بیس تیارہ شکن مندوقیں ریڈار اور ڈرون شکن اسلحہ شامل ہے اکھیل کی خبروں میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزیلین کو پینسٹرن سے شکست دے دی ہے بھارت سے جیت کے لیے ملے ایک سو بیانوے رن کے جواب میں نیوزیلین کی ٹیم اٹھارہ اشاریہ پانچ آور میں ایک سو چھبیس رن پر آل آؤٹ ہو گئی نیوزیلین کی جانب سے کپتان کین ویلیمز نے سب سے زیادہ 61 رنز کی اننگ کھیلی ان کے علاوہ ڈیوان کانوے نے پچیس اور گلین فلیپس نے بارہ رنز کی اننگ کھیلی بھارت کی جانب سے دیپا کھڈا نے سب سے زیادہ چار وکٹے حاصل کی ان کے علاوہ چہل اور سراج نے دو دو وکٹیں حاصل کی بھارت نے دوسرے ٹی 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 میچ میں نیوزیلین کو پینسٹ رنز سے شکست دے دی ہے اور جو جیت کے لیے ملے ایک سو باون رن کا حدف کرتے ہوئے ٹیم آؤٹ ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اور جس طرح اب وقت بولٹن کے آخر کا ہے تو اب یہیں آپ سے اجازت لینی پڑے گی لیکن اجازت سے قبل آپ کو بتا دیں کہ فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس آج سے قطر میں شروع ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ کی افتتائی تقریب البیت اسٹیڈیم میں ہوگی نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر فیفا ورلڈ کپ میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے آج سے اٹھارہ دسمبر تک جاری رہنے والے ٹورنمنٹ میں بتیس ٹیمیں حصہ لیں گی ان ٹیموں کو آٹھ گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے درمیان چو سٹھ مقابلے کھیلے جائیں گے ٹورنمنٹ کے لیگ مرحلے میں کل اٹھالیس میچز کھیلے جائیں گے جن میں ٹاپ سولا ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں جائیں گی تقریباً اے ماہ تک جاری رہنے والے اس ٹورنمنٹ کا فائنل مقابلہ ٹھارہ دسمبر کو کھیلے جائے گا اور آج اس ٹورنمنٹ کا افتتہائی میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلے جائے گا ناظرین اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے اجازت دیجئے آدھا موسیقی